بسم اللہ الرحمن الرحیم 40% ایم سی کیوز کی تیاری کے سلسلے میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ پاکستان سٹیڈیز کے بارے میں بات کریں گے میٹر کلاس کی اچھا یہاں میں یہ بتایا تھا چلوں کہ پاکستان سٹیڈیز یہاں میں جو شیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ انگلیش میڈیم میں ہے ٹھیک ہے ایم سی کیوز کی تیاری جو انگلیش میڈیم کے بچے ہیں وہ اس سے کریں انشاءاللہ جل اوزو میڈیم کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی جائے گی اس کا ڈاکومنٹ بھی آپ سے شیئر کر دیا جائے گا لیکن اس کی تیاری کا سلسلہ وہی ہے اسی طرح میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ آپ اٹ لیسٹ 40 to 50 ایم سی کیوز روزانہ یاد کریں روزانہ یاد کریں تاکہ آپ اپنے 40% مارکس کو بہت آسانی سے سیکیور کر سکیں جب تک آپ کے اندر کرنے کا کانفیڈنس نہیں ہوگا اور کانفیڈنس یاد کرنے سے ہی آئے گا لہٰذا اس وقت تک آپ کی تیاری بلکل بھی نہیں ہو سکتی بک کے ایم سی کیوز اور فلنڈا بلینکس کو بلکل اگنور نہیں کیجئے گا اور پاکستان اسٹیڈیز کے بارے میں میں خاص طور پر بات کرتا چلوں اس کے ایم سی کیوز بہت ہی زیادہ اہم ہے اس لیے کہ آپ اس وقت تک سال نہیں کر سکتے جب تک آپ پورے چپٹر کو اچھی طرح پڑھنا چکے ہوں اس میں جو کہا گیا ہے اس کو سمجھ نہ چکے ہوں ٹھیک ہے تو ایم سی کیوز پاکستان اسٹیڈیز کے آپ کے سامنے یہ دو ڈاکومنٹ ہیں دونوں ڈاکومنٹ میں پہلے میں آئی تینک کہ چھے چپٹرز ہیں دوسرے میں تقریباً پانچ چپٹرز ہیں دونوں آپ کے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے تو میٹرک کلاس کے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ دوسرا ڈاکومنٹ آ رہا ہے یہ پہلا ڈاکومنٹ آ رہا ہے جتنے بھی آپ کے پاس یہ آئیں گے اس طرح جیسے یہ ایم سی کیوز آ رہے ہیں ہر ایم سی کیوز آ رہے ہیں ہر چپٹر کے آخر میں ایم سی کیوز کے آخر میں اس کی آنسر کیز موجود ہیں اس کو کسی یہ الگ جگہ پہ لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ایم سی کیوز کو یاد کرنا شروع کریں یا جیسا آپ سمجھیں اس کے پرنٹ نکال لیں اس سے بھی آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی یہ دوسرا چپٹر شروع ہو گیا ہے دوسرے چپٹر کے بھی ایم سی کیوز اس طرح آئیں گے اور لاسٹ میں آنسر کی موجود ہوگی ایک بات یاد رکھیں اگر کہیں بھی ایم سی کیوز سالو ہوا ہو یہاں پہ ٹک لگا ہوا ہو تو اس پر بالکل نہیں جائے گا یہ بات یاد رکھیں آنسر کیز کو اچھی طرح دیکھیں یہ تقریباً یہ آنسر کی ظاہر ہی ہے اس چپٹر کے ٹھیک ہے اس چپٹر میں تقریباً نائنٹی ایٹ ہیں تو یہ نائنٹی ایٹ یہاں تک تھوڑے بہت کچھ یہ ہیں ٹھیک ہے اس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ یہ تو ہونا ہے ٹھیک ہے تھوڑا بہت رہ جاتا ہے باقی ایم سی کیوز کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کو ان سے بہت فائدہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ڈاکومنٹ ہے یہ دوسرا ڈاکومنٹ ہے اس میں باقی کے چار یا پانچ چپٹر ہیں انشاءاللہ ان دونوں ڈاکومنٹ کو میں ویڈیو کے لنک ڈسکرپشن میں جو ہے وہ اس کا ان دونوں کے لنک دے دوں گا اس کو ڈاؤنلوڈ کریں انشاءاللہ نیکس وڈیو میں ملتے ہیں جو میٹرک یا ان لائن کی کسی بھی ایم سی کیوز کے حوالے سے ہو سکتی ہے انشاءاللہ جلد اس کو میں کوشش کروں گا کہ ہی دو تک ان ایم سی کیوز کے سلسلوں کو ختم کر دوں تاکہ آپ آرام سے اس سے جو ہے تیاری کر سکیں فیصل موڈل ڈسک پیپرز کے یہ ایم سی کیوز ہیں فیصل موڈل ڈسک پیپرز میں ایم سی کیوز کا ایک اچھا خاصا خزانہ موجود ہے تو آپ اس طرح ان کو یاد کر کے اپنے امتحا کہنا چاہیے ایک پیپر کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں ایک اچانک کی جو افتاد میٹرکون نائن کے بچوں کے اوپر آئی ہے کہ اب تک پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ 40% ایم سی کیوز ہوں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے ان ڈاکومنٹ سے حل ہو جائے گا جو انشاءاللہ میں تمام سبجیکٹس کے لحاظ سے جو ہے اس کو شیئر کروں گا تو چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں وڈیو کو لائک کریں دوسروں سے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی وڈیو کے میں انشاءاللہ ہم ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ